موسیقی عارف الوی اعتزاز حسن اور مولانا فضل و رحمان مدے مقابل موسیقی صدایتی انتخاب میں خوفیہ رائے دہی مہر کے بجائے پینسل کا استعمال ارکان کے لیے کارڈ دکھانا لازمی ہے موبائل فرم لینے جانے پر پابندی آئید قومی اسمبلی میں چیم سٹسس ہائی کورٹ اسلام آباد اور صبائی اسمبلیوں میں ہائی کورٹ کے چیم سٹسسس پریزائیڈنگ آفیسر موسیقی صدر مملکت کے لیے اپوزیشن میں اختلاف تیری کی انصاف کا پلڑا بھاری صدر بنا تو قوم کا مفاد اولین ترجی ہوگی پانی انصاف اور صحت سمیت تمام مسائل حل کروں گا نامزد صدر عارف علوی کا عزم صدارتی انتخاب میں دو اروں کے امیدوار مولانا فضل رحمان اور اعتزاز احسن ووٹ نہیں ڈال سکیں گے پی پی رہنما اور سربرا جے یو آئی پارلمنٹ کے رکن ہی نہیں ہے صدارتی انتخاب میں ارکنے پنجاب اسیمبلی کی تیاریاں ہنہ بٹکی نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویر سے مزین لباس میں اینڈری مرزا جعوید خمیز پن نواز شریف کو انصاف دو لکھوا کر پہنچ گئے شرجیل میمن کی سب جیل صدارتی محل جیسی تھی انتظامیہ نے بہت لوگ کو خود سیل کیا ان میں زیتون اور شہد بھی آ گیا ہسپتالوں کی حالت زار کیس میں چیف جسز کے ریمارکس چٹیل میمن نے کہا شراب میری نہیں پکڑنا ہوتا تو اسی وقت رفتار کرا دیتا پتہ نہیں نمونے کس طرح تبدیل ہو گئے شراب کی بوتلوں کے معاملے میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے چیف سیکرٹری کا سپریم کورٹمند کشا کہا اسپتال میں سی سی ٹی وی کیمرے ہیں عدالت کو ریپورٹ پیش کریں گے شرجیل میمن کے کمرے سے شراب بنامدگی کا معاملہ سی سی ٹی وی میں جیل پولیس کو قانون کے مطابق نہیں پایا گیا ایک مشکوک شوپر کی منتقلی بھی دیکھی گئی چیکنگ نہیں کی گئی پرائیوٹ ملازم ملوث تھے تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ احسان مانی نے مارکہ مار لیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے بلا مقابلہ شیئرمند منتقب ہو گئے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے کراچی کے علاقے اتحاد جاؤں میں پولیس مقابلہ پائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد مارے گئے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر تعلق تلدن تالبان سے ہے شناخ کے لیے تحقیقات جاری آج نیوز کی خبر پر وزیراعلا سن کا ایکشن کے الیکٹرکی غفلت کا شکار بچوں کے علاج کا اعلان مسلوی بازو لگانے کے حکامات جاری کر دیئے کراچی میں آج سالہ عمر کی معذوری کا ذمہ دار کئی الیکٹرک ہے اسسسٹنٹ کمیشنر نے رپورٹ جمع کرا دی ادارے کا ٹرانسمیشن سسٹم بوسیدہ قرار تار بدلنے کے وجہے پیون لگانے کے انکشاہ خانون آباد میں پولیس نے کانون کی دھجیاں اڑا دیں تھانہ سٹی کے ایس آئی غلام رسول نے گھر میں گز کر خاتون پر تشدد کیا تھانے لے گئے اور کئی گھنٹے تک حب سے بیجا میں رکھا خوابن نے درخواست دی مگر کوئی کاروائی نہ ہوئی خیبر کی تحصیل جمروت میں ڈینگی وائرس بے قابو مزید بیس مریض سامنے آگئے تعداد ایک سو دس ہو گئی سہولیات کی ادم دستیابی لوگوں نے پشاور کا رخ کر لیا حکانی نیٹورک کے سربراہ جرال الدین حکانی چل بسے افغان طالبان نے بہت کی تصدیق کر دی وہ طویل عرصے سے بیمار تھے دوہزار گیارہ سے حکانی نیٹورک کی کمانڈ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے عوم یوم دفاع منانے کے لیے تیار ہمیں پیار ہے پاکستان سے آئی ایس پی آر نے نیا پروموٹ جاری کر دیا غازیوں کو سلام عقید ووٹوں کے شہصوار دوڑنے لگے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں صداف انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے اعتزاد احسن عارف الوی اور مولانا فضل الرحمن میں مقابلہ ہے قوم بنے گا صدر پاکستان یہ فیصلہ آج شام تک ہو جائے گا پارلمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اطراف سیکیورٹی انتہائی سخت ہے شہباز شریف نے احوان پہنچ کر ووٹ کاسٹ کیا اور پھر چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مسافہ بھی کیا آپ کو بتائیں کہ صدارتی بساتھ بچ گئی ہے شہصوار دوڑنے لگے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے اعتزاد احسن عارف الوی اور مولانا فضل الرحمن میں مقابلہ کون بنے گا صدر پاکستان فیصلہ آج شام ہو جائے گا کون بنے گا صدر پاکستان اعتزاز الوی یا فضل الرحمن فیصلہ کی گھڑی آگئی پارلمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں پولنگ اسٹیشنز بن گئیں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بھی پارلمنٹ پہنچے پنجاب اسمبلی میں پہلا ووٹ عبدالعلیم خان نے کاسٹ کیا پیوز پارٹی کی نگت اور اگزائی خیبر پختون خواہ اسمبلی میں پہلا ووٹ کاسٹ کرنے والی رکن بنی جبکہ سندھ میں عبدالعزیز جنے جو اور بلوچستان اسمبلی میں عبدالواحیز صدیقی نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا ملک کے اٹھاروے صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی جس کے بعد صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے نتائج اکھٹے کر کے کامیاب امدوار کا اعلان کیا جائے گا دوسری جانب پارلمنٹ ہاؤس سمیت صوبائی اسمبلیوں کے طرف سیکورٹی انتہائی سخت ہے اب یہ آپ کو لحول یہ چلیں گے جہاں پر سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں میری نظر میں آسانی یا نہ آسانی کوئی میٹر نہیں کرتی میری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں برپور طریقے سے اپنے کاموں کی طرف تو جو دینے چاہیے جو جن کے وعدے ہوئے ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈیلیور کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے اندر بہتری لے کے آئیں گے وہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے اور محنت بھی ہو رہی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا تو وہ اصل میٹر کرے گا جو اقدامات عوام کے لیے ہوں گے جو سب بیوروکریسی میں بغاوت نظر آ رہی ہے کل چکوال کے ڈی سی نے خاتل کیا راجل پور کے ڈیپٹی پیشنر نے خاتل کیا کہلے ڈی پیو پارک پتن نہیں کم سمالا جا رہا تھا یہ وہی بیوروکریسی تو نہیں جو پچھلی حکومت میں ہیں پوستوں پر رہی ہے میں اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے حضرت صاحب یہ بھائیے گا کہ آپ مولانا فضل امان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں اور آتسوالی دلداری صاحب کو بھی رات گئے بھی معاملات تیہ نہیں ہو سکے کیا مطلعہ رکاوٹ کہاں آئی اپوزیشن ایک نہیں پیج بھی آئی دیکھیں اب اس چیز کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے اور اب الیکشن ہو رہا ہے اب اب ریزلٹ کا انظار کریں کیوں نہیں ہو رہا نہیں اس میں دیکھیں اس میں اپوزیشن کا اس لیے نہیں ہوا کہ اگر آپ سب کے دسخت بیٹھ کے ایک ہی بندہ کر دے گا اگر ایک ہی بندہ دسخت کر دے گا تو پھر ہم نے تو چیک کر رہا ہے نا کہ آپ کے جو شناستی کارڈ کے جو دسخت ہیں وہ نہیں ملتے تو جب یہ ہم نے لکھ کے بھیجا ان کو تو پھر یہ سارے آئے انہوں نے دوبارہ دسخت کی ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے سر ایسی بھی فرما دے کہ آج اس طرح آپ کے سپیکر کے تحاف کی اوپر جو جس طرح کچھ نونم قائم کے لوگ نے آپ کو بول دیا تھا اس زمان پر کوئی فابر بلاغ بنے جارہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے میں تو فابر بلاغ کے خلاف ہوں سر ایسی صاحب سب دوسرمان بزدار پر بڑی تنقیت کر رہی ہے کوئی فابر بلاغ بنے گا اس مان بزدار کے حوالے سے پریزئیگا ہے موسیم ریق نون اور آپوزیشن جو ہے ان پر بڑی تنقید کر رہی ہے ان کے حوالے سے کہ شباہ شریف جیسا طاقتور وزیدہالہ اور بڑا کام کرنے والا وزیدہالہ اس کے جگہ پر بالکل ایک شباہ شریف نے جتنا اس صوبے کا نظام برباد کی ہے شباہ شریف نے جتنا اس صوبے کے ساتھ یہاں کے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کم از کم میڈیا سے گزارش ہے کہ خود جا کے دیکھیں جو ہسپتالوں کا حال ہے خود جا کے دیکھیں جو سکولوں کا حال ہے جہاں غریبوں کے بچے جاتے ہیں کوئی نظام ہی نہیں ایسا چھوڑا شباہ شریف نے جس کو برباد نہ کیا ہو آپ یہ اسمبلی دیکھ لیں آج مجھے سارے ایم پی ایک جو ہے نون کے بھی کہہ رہے تھے ہوسٹل کا کیا کرنا ہے میں نے کہا دس سال آپ خموش کیوں رہے ہیں ہوسٹل کا کیا کرنا ہے آپ نے کیوں نہیں شباہ شریف کو گریبان سے پکڑا کہ ہمارے ہوسٹل ٹھیک کریں وہاں ان کے ڈرائیوروں کے بیٹھ رہے کی جگہ نہیں ہیں وہ ٹھیک کریں اور جو اسمبلی تیار ہے ستر فیصد کام ہو چکا ہے شباہ شریف کا گریبان پکڑتے ہیں نا کیوں نہیں ہماری یہ اسمبلی بناتا تو یہاں بیٹھ رہے ہیں چھوڑ کر کے دس سال اس پر آپ کیا کہیں گے اس کے کیا خد و خال ہوں گے دیکھیں ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں جب انشاءاللہ اس کے اوپر کام شروع ہوگا تو باتیں ہو رہے ہیں وہ رابطے میں ہیں تحریک انصاف سے اور آپ سے بھی کچھ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی اس میں آجائیں ہمایت میں آجائیں اور اس طرح کی کوئی رابطے ہیں ابھی لوگ تو وہی رابطے ہیں چھوڑ سابقا اس مجھوڑا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مجھوڑا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ٹینل مکمل کرنے دیا جائے گا اس کو اس کو بیٹ میں ختم کر دیا جائے گا دیکھیں یہ تو حکومت کا یہ تو آپ مجھوڑا لوکل گورنمنٹ ہی بتا سکتے ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں لیکن اکثر ہوتا یہ رائے کہ ٹنیور پہلے بھی جو ٹنیور تھی ٹنیور مکمل کرنے پڑی جب ہمارے دور کے لوگ رہے گئے تھے دوزار آٹھ میں دو تین سال یہ لہتا بات ہے کہ سباہ شریف انہوں کو کام نہیں کرنے دیا تھا اور نظام برباد کر دیا چوہ سب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ شباہ شریف تو کھڑے کھڑے آپ پاس کھڑے ہیں نا ایک ادھر کان سے کہتا ہے ادھر تم ادھر چلے جاؤ تمہاری ادھر ٹرانسفر بھاگ جو پھر جا کے آگے کسی سے بات ہوئی نہیں نہیں